دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایریا ففٹی ون کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا انٹرنیٹ پر اس سے جڑے ترہ ترہ کے میمز پوسٹ کیے جاتے ہیں ویسے تو مجھے یہ سب کچھ مزاک لگتا تھا کیونکہ مستی کے لیے میں بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایسے میمز پوسٹ کرتا رہتا ہوں پھر ایک رات قریب ایک بجے مجھے میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک زیرو فالورز والے اکاؤنٹ سے میسیج ملا اس میں لکھا تھا میں بھوشے سے ہوں میں تمہیں ایریا ففٹی ون سے جڑی کچھ ضروری جانکاری دینا چاہتا ہوں میں نے وہاں پر بہت سے عجیبوں گریب دکھنے والے پرانیوں کو دیکھا ہے اور ہائیلی ایڈوانسٹ ویپنز جو بھوشے میں دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں اس کا میسیج پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید کوئی میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے اس لیے میں نے اسے نظر انداز کیا اس کے ترن بعد مجھے ایک اگیات نمبر سے فون آیا ایک رہسے میں ہی آواز اس نے بولنا شروع کیا دیکھو میں مزاگ نہیں کر رہا ہوں میں ایک سمیں یادری ہوں اور میں ایریا ففٹی ون کے بارے میں سبھی کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بس آپ میری بات دھیان سے سنو مجھے یہ سن کر کافی عجیب لگا میں بہت ڈر گیا کہ آخر اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا خیر وہ بولا لوگ صرف ایریا ففٹی ون میں گھومنے نہیں آتے بلکہ وہاں سے سبھی پرکار کے ایڈوانس ویپنز بھی لے جاتے ہیں اور اگر وہاں کے گارڈز انہیں روکنے کی کوشش کریں تو وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں میں نے اسے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے بیچ میں ٹوک دیا اور کہا دیکھو میرے پاس بات کرنے کیلئے زیادہ سمیں نہیں ہے بس آپ میری بات کو دھیان سے سنو وہاں جانے پر لوگوں کو کچھ ایسے راز پتا چلے جو صدیوں تک سرکار میں ہم سے چھپا کر رکھے ہیں یہی نہیں وہاں پر انہیں کچھ ایسی ڈرگز ملی جس سے انسانوں کو بھویشے میں ایک مضبوط اور خطرناک پراجاتی کے روپ میں وقصد کیا جا سکتا ہے وہاں پر ہمیں ہماری پرتوی جیسے ہی کچھ اور پلینٹس کے بارے میں جانکاری ملی جہاں پر جیون سمبھو ہے اس نے مجھے ان لیزر والے ہتھیاروں کے بارے میں بتایا جنہیں ہم لوگ ویڈیو گیمز میں دیکھا کرتے ہیں اور کیسے لوگ انہیں وہاں کے گارڈز کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس نے بتایا کہ وہاں پر کئی ایسے خوفیہ کمرے دیکھنے کو ملے جہاں پر پودوں جانوروں اور یہاں تک کے منوشیوں پر الگ الگ طرح کے ایکسپریمنٹس کیے جاتے ہیں پھر لوگوں کو ایک کمرے میں قید ایک ایسا پرانی دکھا جو شاید اس دھرتی کا نہیں تھا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر کئی عجیبوں قریب دکھنے والے جیووں کو دیکھا ان پرانیوں کو خطرے کے آدھار پر الگ الگ لیولز میں بانٹا ہوا تھا لیول ون سب سے کم خطرے والے اور لیول تھری سب سے زیادہ خطرناک لیول ون والے پرانی دو سروں والے انسان جیسے دکھنے والے جانور تھے اور کچھ ایسے انسان جو شاید جینیٹکلی موڈیفائیڈ تھے جن میں سے کچھ انسانوں کے پنک اور کچھ انسانوں کی پونچ تھی لیول ٹو والے پرانی بہلے لیول سے زیادہ خطرناک تھے وہ ایسے پرانی تھے جو دکھنے میں کسی دوسرے گرہ کے لگتے تھے سخت دوچہ بڑے بڑے پنک دانت اور پنجے ان میں سے کچھ جانور تو اسی دنیا کے تھے لیکن سامانے روپ سے وہ کافی بڑے سائز کے تھے اور ان کے دانت کافی دیس تھے اور لیول تھری والے پرانی سب سے خطرناک اور دکھنے میں چمگادر جیسے تھے لیکن وہ سائز میں بہت بڑے تھے اور ان کے شریر پر ایک بھی فر نہیں تھا ان میں سے ایک پرانی کالی آنکھوں والا پتلا سا سفید رنگ کا تھا اور جب لوگوں نے اسے شیشے سے جھانک کر دیکھا تو وہ کچھ شیطانی منطر بولنے لگا اور اچانک اس نے خود کو گولی مار لی لوگوں کا ماننا تھا کہ شاید وہ ایلین نہیں بلکہ ایک جینیٹیکلی موڈیفائیڈ انسان تھا آخر میں لوگوں کو وہاں ایک کنٹرول روم دکھا جس میں بہت سے کیمراز اور دروازوں کو لوگ یا ان لوگ کرنے والے سوچ لگے تھے اور ایک بٹن ایسا تھا جو ایک ایک کر کے سبھی دروازوں کو ایک ساتھ ان لوگ یا لوگ کر سکتا ہے وہاں آئے لوگوں میں سے کسی ایک نے اس بٹن کو دبا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی پرانی آزاد ہو گئے تب ہی دروازے کھلنے شروع ہو گئے اور سبھی جیو وائلنٹ ہو اٹھے اور ایریا ففٹی ون کے بیس کے آس پاس دوڑ بھاگ اور اڑنے لگے اور کچھ پرانی ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے وہاں پر آئے ہوئے لوگ ترنت ہی آپاد کالین دروازے سے بھاگ کر باہر نکل آئے اور باہر آتے ہی سینکوں نے انہیں گھیر لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سینکوں کو کچھ بتا پاتے کہ کیا ہوا سبھی جیو باہر نکل آئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے سینہ کے پاس انہیں کابو کرنے کے لیے اتنے ہتھیار نہیں تھے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے کچھ پرانیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے چلتے وہاں پر آئے ہوئے لوگ بھی بھاگ دوڑ میں مارے گئے کچھ دنوں کے بعد ان پرانیوں نے آس پاس کے شہروں میں بھی حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ نشٹ ہو گیا ان پرانیوں کے لیے اب دنیا ایک کھیل کا میدان بن چکی ہے اس لیے میں آپ سبھی کو چیتامنی دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ سبھی لوگ ابھی سے ساوڑھان ہو جائیں نہیں تو آنے والا سمیں آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد اس آدمی نے ترنت فون کار دیا جب میں نے اسے کچھ پوچھنے کے لیے دوبارہ فون کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ نمبر موجود ہی نہیں ہے میں نے دوبارہ ٹرائی کیا لیکن پھر بھی مجھے یہی میسج سننے کو ملا یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا آخر یہ انجان شخص کون تھا اور اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا یہ سوال زندگی بر میرے لیے ایک رہسے بن کر رہے گا دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے